بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن گارڈن میں تو ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیاریت سے ہوں گے تو ویورز اگر آپ بھی پرانے سے پرانے فریزر میں برف چمی ہوئی پندرہ سے بیس منٹ میں اتارنا چاہتے ہیں فریزر کو اس طریقے سے جو ہے وہ ساف کرنا چاہتے ہیں تو فیڈیو کو سکپ کیے بغیر فل واج کیجئے گا تو ویورز اپنی مہنگی چیزوں کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر فل واج کیجئے گا چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں فریزر کی سپائی تو ویورز آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ جو ہے ایکسٹرا اتنی زیادہ برف جم جاتی ہے یہ پانے گر گر کے جو ہے یہ دیکھیں اور یہ جو ہے زیادہ کولنگ کے وجہ سے یہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ برف جمی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی آسانی سے جو ہے وہ آپ یہ ساری جو برف ہے ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز میری ایک فرینڈ ہے بہت ٹائم سے جو ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس پہ ویڈیو بنائیں پلیز ہمیں بتائیں کہ جو اتنی زیادہ دیر لگ جاتی ہے گھنٹوں لگ جاتے ہیں فریزر کو کھول کر رکھنا پڑتا ہے تو کیسے جو ہے ہم نے جو اپنا ٹائم ہے اس کو بچائیں تاکہ جو ہے فریزر کو ہم جلدی ساف کر سکیں ٹھیک ہے تو اس لئے ویورز میں نے اپنے فریزر کا یہ حال کیا ہے تاکہ اس کو جو ہے ایک تو میں نے اس کی سپیڈ بہت بڑھائی ہوئی تھی تاکہ جو ہے وہ برف ایکسٹرائز میں جمنا سٹارٹ ہو جائے اور دوسرا یہ دیکھیں ویورز یہاں پر جو ہے وہ اکثر پانی وغیرہ گراتے تھے یا کبھی خود بھی گر جاتا تھا تو یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ والی جو برف ہے ویورز یہ ساری تو خود سے جمی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے اور یہ والی بھی ساری یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ساری خود با خود جمی ہوئی ہے تو ویورز کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ جو فریزر کے اوپر والے حصے میں برف جم جاتی ہے یہاں پر اس کو کیسے ریموف کریں جلدی تو ویورز آج میں آپ کا مکمل گائٹ کروں گے کہ یہ اوپر والی برف کو کیسے آپ کلین کریں گے جلدی سے ریموف کریں گے اور یہ نیچے والی برف کو بھی جو ہے وہ آپ کیسے ریموف کریں گے تو ویورز بہت سے طریقے ہیں جس سے جو ہے وہ آپ اپنے فریزر میں یہ جو جمی برف ہے اس کو ریموف کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں یہاں پر جو کہ بہت جلدی جو ہے اسے آپ کو اس برف سے چھٹکارہ مل جائے گا یہ اس برف کو آپ جلدی سے ریموف کر سکتے ہیں تو چلے ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے فریزر کو آف کر لینا تو ویورز صرف آپ نے اس کا بٹن آف نہیں کرنا تو ویورز صرف آپ نے اس کا بٹن ہی آف نہیں کرنا آپ نے جو ہے وہ بلکل وائر بھی اس کی اتار دینے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز یہ دیکھیں فریزر کو میں نے کھول دی ہے ٹھیک ہے اب جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی گا تو یہ دیکھیں ویورز ایک گرم پانی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی کی دیکچی کو آپ نے گرم کر لینا ٹھیک ہے بعد میں آپ نے اس طریقے سے جو ہے فریزر کے اندر اس کو رکھ دینا ہے تو آپ نے فریزر کو کر دینا ہے بند ٹھیک ہے اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز میں نے جو ہے وہ فریزر کو بند کر دیا ہے اس میں جو ہے وہ گرم پانی کی دیکچی رکھ دی ہے تو ویورز اس سے جو ہے میں یہ نہیں آپ کو کہتی کہ دو سے تین منٹ لگیں گے پانچ منٹ لگیں گے ویورز اس سے یہ ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ آپ کا فریزر بلکل ساف ہو جائے گا جتنی بھی برک جمی ہوئی ہے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا آپ کی فریز کو اور بہت جلدی یہ آپ کا فریزر جو ہے وہ ساف بھی ہو جائے گا تو ویورز چلیں آپ کھول کر دیکھتے تو یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں برف جو ہے یہ دیکھیں ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی یہ دیکھیں تو ویورز صرف ایک دفعہ بھی میں نے اس کو رکھا ہے ایک دفعہ مجھے اس کو اور رکھنا پڑے گا چلیں اس کو میں باہر نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں پانی یہ دیکھیں اس نے گرم پانی نے برف کو ملٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ایک دفعہ صرف ویورز اس کو اور رکھنا پڑے گا گرم کر کے پانی کو پھر یہ اچھے سے ساف ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ دیکھیں برف ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلیں اوپر سے بھی یہ دیکھیں پانی گرنا سٹارٹ ہو گیا چلیں ایک دفعہ میں اس کو اور رکھوں گے پھر میں آپ کو دیکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں ویورز اب میں دوبارہ سے دیکھچی کو گرم کیا ہے فریزر کو بند کر دیں گے ہم چوڑوں تو یہ دیکھیں ویورز میں نے دوبارہ سے فریزر کو بند کر دیا ہے تو چلیں ویورز آپ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ دکھیں پڑا ہے ساری بڑپ اس سرحہ چھوٹنے کا سنسا ہے آپ کو اس برڈپ بکشان کی طرف بڑپ کی بھی یہ دکھیں یہ دکھیں دیکچی جو تھی ہی وہاں کیا ہے میں نے ہاف رکھتا ہے یہ دکھیں اوپر سے پانی گر گر کے نہ یہ دکھیں سارا یہ دیکھیں دیکچی میں چلا گیا ہے یہ پر بھی یہ دکھیں کتہیں سانی سے یہ دکھیں بڑپ اترنا شرارٹ ہو گئی ہے یہ دکھیں یہ دکھیں یہ دیکھیں اب تھوڑا ٹائم کے لئے میں اس کو اور بند کر رہی ہوں تاکہ یہ باقی کی جو ہے یہ بھی ساری میلٹ ہو جو ہے تو یہ دیکھیں ویور پیچھے والا جو ایریا ہے دیکھیں سارا برف جو ہے وہ اتر گئی ہے یہ دیکھیں نیچے والا بھی جو ہے یہ دیکھیں ساری برف اتر گئی ہے بس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باول بھی نکل آئے ہیں ویورزاد مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑی ممہ سے وہ مجھے کہہ رہی تھی ویڈیو بنانے کے لئے کتنی اور برف کا جو ہے پہاڑ بنانا ہے فریزر کا کتنا بڑا غرق کرنا ہے ویورزاد جو ہے پھر میں نے ڈانٹ سننے کے بعد میں نے بولا چلے اتنی برف کافی ہے تو یہ دیکھیں ویورز اوپر والی برف بھی جو ہے یہ دیکھیں اترنا سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں کافی حد تک جو ہے یہ اتر چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز بلکل بھی آپ نے جو ہے اس میں نمک وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آپ کی فریز خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے ویورز میں نے شروع سے ہی ہے جب بھی ہلکی ہلکی برف جم جاتے ہیں اتری تو ویورز کبھی نہیں جمی تو یہ میں نے ویڈیو کے لئے اتنی جمعی اس میں تو آپ نے کبھی بھی جو ہے اس پہ نمک نہیں ڈالنا اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے نمک وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں فریزر پہ برف ملٹ کرنے کے لئے تو نمک سے کبھی بھی جو ہے آپ کی برف ملٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے دیکھیں ویورز 2 سے 3 منٹ اور ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے جو ہے یہ اور زیادہ برف یہ دیکھیں گرنا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنی بھی برف ہے یہ دیکھیں گرہ رہی ہے یہ دیکھیں ویورز اور زیادہ کافی حد تک جو ہے وہ برف ملٹ ہو گئی ہے تو ویورز کسی کے بھی غلط مشروع میں آ کر آپ نے اپنے اتنا مہنگا فریزر بلکل بھی خراب نہیں کرنا اس میں نمک بغیرہ آپ نے بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس طرقے سے اگر آپ دیکھشیاں رکھیں گے اس میں ایک سے دو تو ویورز منٹوں سکنٹوں میں تو نہیں حیر پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے آپ کو یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے آپ کو اور آپ کا فریزر جو ہے وہ ساف ہونا سٹرات ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا رہ گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں اتر گئی یہ دیکھیں اوپر والا حصہ بھی جو ہے وہ کتنی جلدی ہے دیکھیں ساف ہوا ہے اس کو بھی پھنگ دیتے ہیں اگر دیکھتے ہیں آپ دو سے تین بر کر آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ پائپ لگا کر اس کو دولیں لیکن اس کے بعد ویورز آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو ساف کرنا پڑے گا تاکہ اس کو زنگ وغیرہ نہ لگے تو یہ دیکھیں ویورز اچھے سے جو ہے وہ سارا فریزر دیکھیں ویورز بلکل بھی چھوٹ والی بات نہیں اس میں میں نے دو دفع نہیں تین دفع جو تھا وہ دیکھتی گرم کر کے پانی رکھا تھا تو یہ دیکھیں سارا فریزر یہ دیکھیں اوپر والا بھی سارا ساف ہو گیا اس سے نا تو ویورز آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے تو ویورز آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانی تھی مجھے اتنی ڈانٹ پڑی اور ویورز مجھے اکیلی کو ڈانٹ نہیں پڑی ساتھ ساتھ ماما نے جو ہے وہ آپ سب کو ہی ڈانٹا ہے کیونکہ آپ سب کے لیے ویڈیو بنانی تھی اس لیے وہ کیسی بیڑا غرق کر دیا ہے پورے فریزر کا ویڈیو 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 تو یہ دیکھیں ویورز آپ نے اسی طریقے سے پانی گرم کر کے دیکچی کو رکھ لینا ہے یہاں پر تو پھر یہ آہستہ آہستہ پوری برف ملٹ ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے ساری دیواروں سے اچھے طریقے سے ملٹ ہو گئی ہے چلیے اب میں اس کو اچھے سے ساف کر دیتی یہ ساری بہے نکال دیتی یہ بہے نکال دیتی یہ دیکھیں تھنڈے تھنڈے ہاتھ ہو گئے ہیں ویورز تو ویورز اس طرح کی حرکت کی میں نے آپ بلکل بھی اتنی برف نا جمنے دیا کریں ویورز آپ اس کا نمبر ہے وہ بہت زیادہ تیز مت رکھا کریں اس کی وجہ سے جب بہت زیادہ کولنگ ہوتی ہے تو پھر یہاں پر برف چمنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اتنی زیادہ فریج کا اتنا نمبر رکھیں کہ بس جسے یہاں پر صرف برف چمیں ٹھیک ہے بلکل بھی یہاں پر جب دیکھیں آپ کے برف چمنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ویورز اس کا نمبر آپ کم کر دیں تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے جو ہے میں نے ساری فریج کو ساف کر لیا ہے اب جو ہے میری ممہ بھی تھوڑی تھوڑی خوش ہو گئی ہے کہ اس نے ویڈیو بھی بنا لی اور ممہ کا فریزر بھی ساف ہو گیا صحیح ہے چلے یہ دیکھیں اچھے سے جو ہے وہ ہر طرف سے ساف کر دی ہے میں نے تو ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں ہسی آرہی ہے ویورز مجھے اس لیے جب میں ماما کا فیس دیکھتی ہونا تو مجھے ہسی آتی ہے تو ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں اس سے آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو ویورز دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ہم اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا